دعا زہرہ بچی خیریت سے ہے اور بازیاب ہو چکی ہے دعا زہرہ جو ہے بلکل انوسینٹ ہے لیکن یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی آرام سے میں نے دو لائنوں میں اس کو بیان کر دیا کونسی وجوہات ہیں اور وہ کون سے باتیں ہیں جن کے اوپر ایک ٹین ایجر بچہ یا بچی گھر چھوڑنے پر گھر چھوڑنے تک آ جاتے ہیں خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا اس گھٹن زدہ ماحول میں اس وقت تک رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں بیٹوں کے معاملے میں تو پھر بھی لڑکے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں ان کی سوشل لائف ہوتی ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں تو ان کو شادی تک انتظار کرنا پڑتا ہے گھٹ گھٹ کے کہ کب ان کی شادی ہوگی اور ان کی ایسے گھر سے جہاں پہ ایک گھٹن زدہ ماحول ہے مار پیٹ ہے لڑائی جھگڑا ہے نکتہ چینی ہے ڈانٹے پٹ ہے تو تب جان چھٹے کی جب ان کی شادی ہو جائے اپنے آپ کو اپنی تین ایج میں لے جائیں ہم سب اس دور سے گزریں now we are parents میں مخاطب ہوں جو ابھی ہم parents ہیں جو already parents ہیں یا جو بننے والے parents ہیں ہم اس دور سے گزر کر آئے ہیں تین ایج پیوبرٹی ہمارے اوپر بھی آئی تھی تو آپ اپنے اس دور کو mind میں رکھیں وہ 12-13 سال سے لے کر 19-20 سال تک کا یہ period کیسا تھا اس عمر میں آپ کے اندر جذبات جو ہیں وہ ایک roller coaster کی طرح ہوتے ہیں کبھی آپ بہت extreme خوش ہیں کبھی آپ بہت extreme sad ہیں you are aggressive you are full of energy and you want to do adventures and you want to travel and you want to study and you want to do experiments you want to explore اور ایسی عمر میں بچوں سے کوئی maturity کا کام expect کرنا تو you are wrong آپ غلط ہیں اب ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تین وقت کا کھانا دینا کپڑے دینا اور سکول میں داخل کروا کے فیصد آ کرنا ہی parenting ہے اس کے علاوہ وہ بچہ کس چیز سے گزر رہا اس کے دوست کیسے ہیں اس کی activities کیا ہیں گھر سے باہر گھر کے اندر سکول میں اس کی کیا ریپورٹ ہے چھلے زمانے میں technology نہیں تھی 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئیں ہیں 2000 کے بعد کا جو time ہے وہ technology کے revolution کا ہے اب آپ اگر یہاں کہیں گے کہ بچے بچیوں کو mobile دینا ہی نہیں ہے ان کو laptop دینا ہی نہیں ہے آپ نے ان کو internet سے دور کرنا ہے آپ کیا کریں گے آپ گھر میں نہیں دیں گے بچے باہر تو جائیں گے سکول میں جائیں گے ہم عمروں سے بات چیت کریں گے ان کو جہاں سے ملے گا کیونکہ ان کی curiosity آپ نے ان کی curiosity کو snub کر دیا آپ نے ان کی curiosity کو handle نہیں کیا satisfy نہیں کیا اور ایک تو آپ بچوں کو روک نہیں سکتے یہ technology کا زمانہ ہے آپ information کو بچوں تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے روکنا چاہیے بھی نہیں اس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنی نسل کو بہت پیچھے کر دیں گے تو سب سے پہلے parents یہ تو آپ بالکل حل نہیں ہیں کہ دعا زہرہ کے case کے بعد ہم نے بچوں کو mobile نہیں دینا laptop نہیں دینا دینا ہے لیکن اپنی super vision میں اپنی guidance میں جیسے کہ 18 سال کی عمر ہے driving license کی 18 سال سے پہلے اگر آپ نے گاڑی اور motorcycle بچوں کو دینا ہے چلانا سکھانا ہے تو آپ نے اپنی super vision میں آپ ان کو independent نہیں دے سکتے اسی طرح زندگی کے باقی معاملات بھی ہیں بچوں کو آپ کی قدم قدم پر guidance کی ضرورت ہے آپ نے بچوں کو cancel کرنا ہے آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے بچوں کو بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں this is a sensitive age lower class میں اور elite class کے یہ مسئلے نہیں ہیں middle class میں majority cases میں ماں بہت زیادہ پڑے لکھی نہیں ہوتی اگر پڑے لکھی ہے بھی تو اس کو جدید دور کے تقاضی نہیں وہ updated نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کام ہے بچے پیدا کرنا اور گھر کے کام کرنا اور وہ ان میں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں neglect کر دیتی ہے باپ ہے وہ پورا دن کمائی کے لیے گھر سے باہر اور واپس آئے گا تو بھی اتنا کیونکہ ہمارے ہاں پہ جو father figure ہے he is a dictator you can not talk to him and جب وہ گھر آئے گا تو آپ سب دپک جائیں اپنے اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پہ اپنے کتابی کھولنے کا پیاں کہ آپ لوگوں کو لگ رہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور باپ نے دیکھا even you can not talk to him اور کتنے زیادہ گھروں میں اتنے ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا ٹائم ہفتے ہفتے گزار جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ سے سلام اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی اس طرح کا ہمارے middle class میں اور ہمارے society میں اس طرح کا father figure ہے تک یہ ڈر آپ اپنے بچوں سے ختم نہیں کریں گے بچوں کو آپ اپنا دوست نہیں بنائیں گے بچے آپ سے ڈڑھتے رہیں گے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے وہ گھر سے باہر جا کے کسی سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج کار online games کا زمانہ ہے normal کہ when two people are playing they are curious about each other curiosity میں ان کی باتشی ہو رہی ہے اور آگے چل رہے ہیں اور اس طرح جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچے کو پتہ ہے کہ اس نے ماں کی طرف دیکھنا ہے تو اس کو ڈانٹ اور جھڑا تھکیوی اور کاموں میں بزی ماں ملے باپ آیا تھکا ہارا اور باپ سے بات کرنے کا مطلب ہے غصہ اور باپ ایسی فگر ہے کہ آپ باپ سے بات نہیں کر سکتے ہمارے پیرنٹس کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے now this is the time کس وی صدی ہے کس وی صدی میں traditional parenting کا ہر طریقہ فیل ہو چکا ہے آپ مار پیٹ سے بچے کو صرف اس ٹائم کے لئے آپ جب بچے کو چپ کر سکتے ہیں مار پیٹ کے ذریعے اور آہستہ آہستہ بچے میں اس کی ریزیسٹنس آجائے گی اس نے کوئی غلط کام کیا اس کو پتہ ہے مجھے مار پڑے گی وہ جائے گا مار کھائے گا کرے گا وہ اپنی مرضی this is not parenting یہ ہے آپ نے بچے کو ایک ملکیت سمجھا ہے آپ اس کو ماریں گے آپ اس کو پیٹیں گے اور آپ کو لگتا کہ وہ آپ کا احترام کرتا ہے اس طرح نہیں ہوتا پیوبرٹی ایج میں بچہ بچی جیسے ہی جسمانی گروہ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ اس کی جذبات گروہ ہے اس کے اندر ان کے لئے فیلنگز آجاتی ہیں کہ محلے کا کوئی بھائی یا آپ پی یا باجی ہوتے ہیں شو بیس کے ایکٹر ایکٹر سیز ہیں ان کے ہیرو ہیروین بن جاتے ہیں اور ان کو خیالی دنیا میں سوچ پسند کر نا یہ کرنا غلط نہیں ہے جتنا پیوبرٹی میں بچوں کو ماں باپ کی کلوزنس چاہی ہوتی ہے ماں باپ ہمارے ہاں پہ نہیں دیتے جنسی تعلیم نہیں دی جاتی بچوں کو اندر جو آنے والی چینجز ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا جاتا تنقید کی جاتی ہے آپ جتنی تنقید کریں گے بچہ آپ سے دور بھاگے گا آپ پاس بچے خودکشی کرتے ہیں وہ پیرنس کے پریشر میں گھر کے ماحول کے پریشر میں آکر خودکشی کرتے ہیں اب اب جو ایک مچور انسان ہے اگر مجھے سوسائیڈل تھوٹس آرہی ہیں تو مطلب میں ان تھوٹس سے جلدی نکل سکتے ہوں لیکن بچہ ہے وہ مچور ہے پیوبرٹی دور سے گزر رہا ہے اس کو سوسائیڈل تھوٹ آئے گی ہے وہ کونسٹنٹ ہوگی اور وہ فورا اس پہ ایکٹ کر دے گا اس کے ذمہ دار پیرنس ہیں کوئی بچہ تین ایجر گھر سے بھاگتا ہے کسی بھی وجہ سے فرار حاصل کرتا ہے گھر سے فرار ہوتا ہے اس کے ذمہ دار پیرنس ہیں پیرنس کی پیرنس پر سوال اٹھتا ہے وہ سارے بچے دوازارہ اور اس جیسی سارے بچے جو گھروں سے فرار ہوئی ہیں کسی کے ورغلانے پر مجرم ہے اس سے پہلے ماں باپ اس کی مجرم ہے اس چیز کو خدا رہا سمجھیں یہ وہ نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں ان پر رہم کریں ان کی بات سنیں ان کو اپنا دوست بنا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اب معاشرے کا جو ایک رویہ ہوگا کہ دوازارہ آگئی ہے وہ بات زیاب ہو گئی ہے اب بھی اس جیسے سارے بچوں کی زندگی جو ہے پوری زندگی کے لیے ایک داغ دھبا ان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے ٹیبو ہے یہ ٹیبو قرار دے دیا جاتا ہے ان سے بات نہیں کرنی ہے اور یہ بچی ہیسی اور بڑے آپ خوشی کر رہے ہوتے ہیں جو لو جی ہماری بچی نہیں اور آپ مزید پابندی ہیں اپنے بچوں پر سٹرکٹنس اور پابندی اس کا علاج نہیں ہے بچے آپ کی محبت کو ترستیں آپ کی دوستان رویہ کو ترستیں آپ اپنے بچوں کو دیں بچے آپ کہیں ہیں اور آپ نہیں ان کو سمبھالنا اور آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو ایک عمر تک پروٹیکٹ کرنا 18 سال 19 سال تک پروٹیکٹ کرنا اس کے ہاپ ہوتا یا ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار میری نظر میں کمپلیٹلی ماں باپ ہیں